ایک نئی آشا کی کرن آج نجر آ رہی ہے آدھانیس حبابتی جی یہاں پر نورتیس کی بھی چرتہ ہوئی ہے آجاز صاحب کہہ رہا ہے کہ نورتیس جلد رہا ہے اگر جلتا ہوتا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ایمپیو کا ڈیلیگیسین وہاں بھیجائی ہوتا اور پریس کنفرنسز جرور کی ہوتی فوٹو بھی نکلواڑی ہوتی اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آجاز صاحب کی جانکاری دوہزار چودہ کے پہلے کی اور اس لیے میں اپڈیٹ کرنا چاہوں گا کی نورتیس ابھوت پوروشانتی کے ساتھ آج بھارت کی بھکاس یاترہ کا ایک اگریم بھاگیدار بنا چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے نورتیس میں جو ہنسک آندولن چلتے تھے بلوکیڈ چلتے تھے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ کتنی بڑی چنتہ کا بھی شہ تھا لیکن آج بھی آندولن سماپت ہوئے ہیں بلوکیڈ بند ہوئے ہیں اور شانتی کی راہ پر پورا نورتیس آگے بڑھ رہا ہے میں ایک بات کا جرور نہ کر رہا چاہوں گا قریب قریب پتیس تیس سال سے برو جن جاتی کی سمسیا آپ بھی واقعید ہیں ہم بھی واقعید ہیں قریب تیس ہزار لوگ انشیتہ کی جندگی جی رہے تھے اتنے چھوٹے سے کمرے میں وہ بھی ایک چھوٹا تھا ہٹ بنایا ہوا اس میں سو سو لوگوں کو رہنے کے لئے مجبور ہونا پڑا تین تین دسک تک یادنائیں کم نہیں ہیں اور گناہ کچھ نہیں تھا اور مجھا دیکھیں نورت اس میں بہت ایک آپی کے دل کی سرکاریں تھیں اور تریپورا میں آپ کے ساتھی دل کی سرکار تھیں آپ کے مطر تھے پریم مطر آپ نے چاہا ہوتا تو مجھا رام سرکار آپ کے پاس تھے تریپورا میں آپ کے مطر بیٹھے تھے کیندر میں آپ بیٹھے تھے اگر آپ چاہتے تو گروہ جن جاتی کی سمجھا سمجھا کا سکھت سمجھا 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 نہ سکتے تھے لیکن آج اتنے سالوں کے بعد اس سمجھا کا سمادھان اور ستھا ہی سمادھان کرنے میں ہم سفل ہوئے تھے میں کبھی سوچتا ہوں کہ اس تھی بڑی سمجھا پر اتنی اداسنتہ کیوں تھی لیکن اب مجھے سمجھ میں آنا لگا ہے کہ اداسنتہ کا کارن یہ تھا کہ برو جاتی کے جو لوگ اپنے گھر سے گاؤں سے بچھڑ ان کو برباد کر دیا گیا تھا ان کا درد تو اسیمیت تھا اسیمیت درد تھا لیکن ووٹ بہت سیمیت تھا اور یہ ووٹ کا ہی کھیل تھا جس کے کارن ان کے اسیمیت درد کو ہم کبھی انہوں نہیں کر پائے اور ان کی سمسیاں کا ہم سمادھان نہیں کر پائیں یہ ہمارا پرانا اتحاس ہے ہم نہ بھولے ہماری سوچ الگ ہے ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وصف اس منطر کو لے کر پوری جمعہ واری اور سمجھنا کے ساتھ جو بھی ہم سے بن سکے ہم سمسیاں کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں اور ہم ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں آج بڑا گروہ کر سکتا ہے دیش کہ ہن تیس ہزار لوگوں کو اپنا گھر ملے گا اپنی ایک پہچان بنے گی اپنی ایک جگہ ملے گا وہ اپنے سپنے بھون پائیں گے اپنے بچوں کے بھوش کو وہ تائے کر پائیں گے اور اس لیے برو جن جاتی کے پراتی ہے اور یہ پورا نورتی کی سمجھیاں کے سمادان کے راستے میں بوڑوں کے سمجھ میں بستار چے کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن وہ ابھی اپنے آپ پہ ایک بہت مہتپن کام ہوا ہے اور اس کی بشیستہ ہے سبھی ہتھیاری گروپ سبھی ہنسا کے راستے پر گئے ہوئے گروپ ایک ساتھ آئے اور سب نے اگریمنٹ میں لکھا ہے کہ اس کے بعد بوڑوں اندولن کی سبھی مانگے سماد تو ہوتی